دوستو چائے پینے والے ذرا ساودان ہو جائیں ذرا محتاط ہو جائیں ورنہ آپ کو وہ پریشانی ہوگی جس پریشانی کا آپ کو اندازہ بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا دوستو آج چائے کثیر تعداد میں اچھے تعداد میں لوگ پی رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر پینے والی کوئی چیز ہے تو وہ چائے ہے لوگ شوق سے آج چائے پی رہے ہیں لیکن چائے پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے کیا شریر پر اثر ہوتا ہے خون پر کیا اثر ہوتا ہے چہرے پر کیا اثر ہوتا ہے پورے باڈی پر کیا افیکٹ پڑتا ہے وہ شاید کسی کو پتا ہو اس وجہ سے دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے چائے کے حوالے سے وہ آپ کو بتانے والے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طبیبوں نے ریسرچ کیا ہے اس وجہ سے چائے پینے والے اگر آپ زیادہ چائے پیتے ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو تو دیکھنی ہے لیکن اگر آپ کم بھی پیتے ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے چائے پینے سے کیا کچھ ہوتا ہے اگر یہ آپ نہیں جانیں گے تو آگے چل کر کے سوائے افسوس کے اور کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا چائے سب سے پہلے جب دنیا میں ایجاد ہوا تو لوگ اسے دوائی کے طور پر یوز کرتے تھے دوائی کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے لیکن جو ہی جو ہی یہ چائے جو ہے آگے بڑھتا گئے ویسے اسے روز مرہ کے زندگی میں لوگ استعمال کرتے گئے اور اس میں ملاوٹیں بھی بڑھتی گئی چیک ہے تو چائے یہ سب سے زیادہ دنیا میں پینے والی چیز ہے چاہے آپ ہندوستان لے لیں پاکستان لے لیں نیپال لے لیں بنگلہ دیش لے لیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پینے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے چائے کافی تو چائے کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے آٹھ باتیں بیان کرنے والا ہوں جو آٹھ باتیں آپ کی زندگی خراب ہونے سے بچا سکتا ہے وہ آٹھ کون سی باتیں ہیں دھیان سے سنیں ورنہ آپ کو بہت بڑا پشتاوا ہو سکتا ہے پہلا نقصان چائے پینے سے جو ہے وہ یہ کہ زیادہ چائے پینے سے جلد کو خراب کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمر دراز بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ بلکل ہرہ بھرہ لگے ترو تازہ لگے تو ایسی کیفیت میں آپ چائے کا زیادہ استعمال نہ کریں ورنہ آپ کی عمر تو کم رہے گی لیکن لوگ دیکھیں گے تو ایسا انہیں محسوس ہوگا کہ آپ بہت عمر دراز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنے جلد کو آپ اپنے چہرے کو ترو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی کیفیت میں چائے بلکل استعمال نہ کریں دوسرا جو نقصان چائے زیادہ پینے سے ہے وہ یہ کہ زیادہ چائے پینے سے خون کو خوشک کر دیتا ہے اور خون کو خراب بھی کر دیتا ہے زیادہ تر جو خون خوشک ہوتا ہے نا دوستوں اور جب ظاہر سی بات ہے جب خون خوشک ہو جائے تو دماغ بلکل کام کرنا بند کر دے گا باڈی کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی انسان مرنے کے قریب تک ہو جاتا ہے اگر خون جم لے لگ جائے تو ٹھیک ہے تو زیادہ چائے پینے کے جو عادی ہیں انہیں بلکل ساودان ہو جانا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ خون بلکل فرش رہے ترو تازہ رہے ان کے جسمیں اور بیماریوں سے وہ دور رہے تو ایسی کیفیت میں زیادہ چائے انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے زیادہ چائے کسے کہتے ہیں وہ آپ سنیں دیکھیں اگر کوئی شخص دن میں ایک چاہے پیتا ہے تو یہ نورمل ہے اس سے زیادہ بیماری نہیں ہوگی لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص پانچ چھے دن کے چائے پی لیتا ہے یا کافی پی لیتا ہے تو ایسی کیفیت میں وہ زیادہ چائے پینے میں آ جائے گا اور اتنا جو شخص چائے پیے گا ابھی نہیں تو آگے چل کر کے انہیں یہ بیماریاں ہوں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور تیسری چیز کیا ہے جو چائے پینے سے ہوتی وہ یہ کہ زیادہ چائے پینے سے دل و دماغ کے لیے مزر ہے دل کے لیے بھی نقصان ہے زیادہ چائے پینا اور دماغ کے لیے بھی نقصان ہے ہے نا میں نے کہا کہ زیادہ چائے پینے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ کبھی کبھی آف کی طرح لگ جاتا ہے آپ کو لگے گا کہ بھئی موڈ فریش نہیں لگ رہا چلو بھئی چائے پی لیتے ہیں موڈ فریش ہو جائے گا بظاہر آپ کو لگے گا کہ ہاں بالکل موڈ ترو تازہ ہوگی ہے فریش ہو گیا ہے لیکن یہ عادت اگر آپ کی لگ جائے گی تو اسی کیفیت میں آپ کا ذہن اور دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جائے گا اور دل کے لیے بھی نقصان ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زیادہ چائے پینے سے میردے کو خراب کر دیتا ہے اور حازمے کے نظام کو بھی بتر کر دیتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ چائے پی لیجئے تو آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور بھوک ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے میردے میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ آگے آپ کو دیکھنے کے قابل رہتا ہے اس وجہ سے جو لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں انہیں سعودان ہو جانا چاہیے ان کے میردے خراب ہو جاتے ہیں اور حازمے کا جو سسٹم ہے جو پاچن تندر جس کو کہتے ہیں وہ بھی خراب ہونے کے کگار پر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان باتوں کا خیال لکھیں زیادہ چائے نہ پیئے اور پچوی چیز یہ ہے کہ زیادہ چائے پینے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے بتائیے جو آج کل کے لوگ زیادہ تر چشمیں اور دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں آنکھوں کی روشنی کے لیے انہیں سب سے پہلے چائے پر کنٹرول کرنا چاہیے زیادہ چائے نہ پینا چاہیے آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ شوق سے چائے پیتے ہیں اور دوسروں کو بھی چائے پلواتے ہیں تو انہیں سعودان ہو جائے چائے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور چھٹی چیز یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کے لیے بہت نقصان دے چائے ہیں زیادہ اگر عورت چائے پیئے اور وہ خمل کی حالت میں ہے یعنی پریگنٹ ہے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے ہے نا اور عام طور پر اگر عورتیں یا بچے زیادہ چائے پیئے تو ان کے لیے بھی نقصان دے کا سبب ہے آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ماں باپ چائے پیتے ہیں تو شوق سے بچے کو بھی ہاتھ میں تھما دیتے ہیں چائے کے گلاس کو کپ کو اور کہتے ہیں بیٹا چائے پیو لیکن اس سے آگے چل کر بچوں میں ایک الگ ہی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے عورتیں اور بچیں بلکل چائے نا کے برابر پیئے اس کے بعد ستوی چیز یہ ہے کہ خونی باواصیر کو بڑھا دیتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری کسی کو ہو یہ بیماری اتنی خطرناک ابھی کے وقت میں ہو چکی ہے کہ ہر لگ بھگ کہہ لیں کہ پچاس سے ساٹھ فیصد لوگوں کو یہ بیماری ہو رہی ہے اور یہ بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں پشا پخانا ان تمام طرح کی ضروری چیزیں انسان کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے خونی باواصیر یعنی پیچھے کے مقام میں جو خون کی شکل میں نکلتا ہے اور ایک طرح سے بیماری ہو جاتی ہے وہاں وہ بیماری انسان کی بڑھا دیتا ہے اگر وہ چائے زیادہ تر پیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ بیماری آپ کو ہوئی ہے تو ہرگز پینا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ہمارے قریب بھی نہ آئے تو ایسی کیفیت میں آپ چائے بلکل نہ پیئیں اگنور کر دیں اور اٹھویں چیز یہ ہے کہ زیادہ چائے پینے سے نوجوانوں میں مردانہ امراض پیدا کر دیتا ہے یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستوں اور غلطیاں انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہوتی ہے لیکن یہ جو بات بتا رہا ہوں زیادہ چائے پینے کی عادت یہ عادت زیادہ تر نوجوانوں کو اپنی طاقت کو کھونا پڑتا ہے اس وجہ سے میرے دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مردانہ طاقت بلکل صحیح رہے آپ کی جنسی طاقت صحیح رہے تو ایسی کیفیت میں آپ ہرگز ہرگز زیادہ چائے پینے کے عادی نہ بنیں ورنہ مردانہ طاقت آپ کا کافی حد تک کم ہو جائے گا اور ایسی کیفیت میں دقیقت آپ کو ہوگی تو یہ آٹھ چیزیں دوستوں جو میں نے بیان کی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تھنڈی کا سماحہ ہے تھنڈی ہو یا گرمی ہو لوگ جو ہے چائے کافی شوق سے پیتے ہیں تو اس لئے میرے دوستوں آپ سے کوئی آپسی میری دشمنی نہیں ہے میں بس آپ سے اتنا ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جسے چائے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ آپ کے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا کر دے گا اس وجہ سے جو لوگ چائے پینے کے عادی ہیں انہیں ساودھان ہو جانا چاہیے محتاط ہو جانا چاہیے ورنہ ان کے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تھنڈی کے موسم میں ورحمت اللہ بہت جاتو